آپ کی یہ ساری نسبتیں کچھ کام آئے گی اللہ کے نبی نے کہا تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی نبی کسی کی خبرگیری نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ عائشہ نہ میں تمہاری نہ بیٹی فاطمہ کی قبر پلسرات میدان محشر جب سب کے سب مادر زاد ننگے ہوں گے کسی کے بطن پہ کپرا نہیں ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تشویش میں اور اضافہ ہوگی اللہ کے نبی سب کے سب مادر زاد ننگے مرد بھی عورتیں بھی کسی کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی کہ عائشہ اپنے انجام کی فکر جنت اور جہنم کے فیصلے کا انتظار رب ذل جلال والاکرام کا جلال عجیب قیفیت کے کسی کو نگاہ اٹھانے کے ہمت تک نہیں ہوگی اللہ اکبر یہ ساری چیزیں ہیں حضرت صحابہ میرے بھائیوں لمبی فہرست تابعین تبع تابعین وغیرہ کی ہو سکتی ہے لیکن سوچئے جس راستے سے حضرت صحابہ گزر گئے مجھے اور آپ کو بھی چاہتے اور نہ چاہتے بھی گزرنا ہے میرے اور آپ کے سامنے بھی وہ دو ہی منزلیں ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں نشاندہ کر رہے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا جہنم کوئی ممی ڈیڑی ہاؤز نہیں ہے جہنم کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے مختصر سا قرآن پڑھو لہم من فوقہم دولل من النار اوپر جو چھت ہوگا وہ آکھ کا ہوگا اللہ اکبر ومن تحتہم دولل نیچے جو فرش ہوگا وہ آکھ کا ہوگا دعا کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا اللہ اکبر آج ہر گھر میں پریشر ککر ہے نا اوپر بھی آکھ کا سایا ہے ہے نہیں نیچے بھی آگ جہنم کو اللہ تعالیٰ میں سمجھانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں پریشر ککر کی طرح اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ درو دیوار بھی آگ ابھی گرمی کا زمان آ رہا ہے تھوڑا سا گرمی باہ چلو یلدی پینا جیوس پینا کچھ تو بھی کچھ ہے نا کچھ نہیں زیادہ گرمی بڑھ گئی زیادہ مسئیبتیں بڑھ گئی زیادہ حالات بگڑ گئیں کہتے ہیں مولانا زندگی مزا نہیں اس سے اچھا ہے مر جانا آس تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے آس تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے ارے مر کے بھی چین نہیں پایا کہاں جاؤ گے کہاں جائیں گے بھائی قرآن سے پوچھو کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہاں اللہ لا بذر ہرگز نہیں تجھے چھوڑا نہیں جائے گا نہ جاہ قرار ہے نہ راہ فرار ہے نہ سکون سے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ذالک یخویف اللہ بہی عبادہ اللہ اپنے بندوں کو ایسی آنکھ سے ڈراتا ہے کتنا پیارا جملہ ہے یا عبادی ورنہ قرآن میں یا ایو الناس کہاں نا قرآن میں یا اہل الكتاب بھی کہاں نا قرآن نے یا اہل الكافرون بھی تو کہاں ہے ہے نا یا ایو الناس آمنوا بھی کہاں ہیں لیکن اللہ نے کہا یا عبادی او میرے بندوں میں تمہاری مزاج تمہاری نفسیات تمہاری کیفیت تمہاری حالہ سے میں موقف ہوں یا عبادی میرے بندوں فلتقون اپنے آپ کو بچھا لو اللہ اللہ اکبر کیا مجھے اور آپ کو یہ منظور ہے ارے بابا دنیا کے اندر مجرم کو ٹھیک ہے اٹلی وراغ کسی بھی جیل میں کم سے کم انسانیت کے ناتے ہیمنٹی کے نام پر انسانیت کے لیے کم سے کم اٹلی وراغ چپاتی کچھ تو کچھ دیں گے لیکن وہاں تو ایسا نہیں نا اِنَّ شَجْرَةَ الزَّقُوم تَعَامُ لَثِيم بے شک زقوم کے درق تَعَامُ لَثِيم یہ گنہگاروں کا کھانا کَالْمُهْ لِيَغْلِ فِي الْبُثُون یہ پیٹک میں جائیں گے نا سارے انتریوں کو بائل کر کے رکھ دیں گے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لو اَنَّ قَطْرَةَ الزَّقُوم لوگوں زقوم کا ایک قطرہ زقوم کا ایک قطرہ اونلی ونڈراب ایک قطرہ صرف اس کی کڑواہٹ اس کی بدبوں اتنا بدبودار اتنا کڑواہٹ صرف ایک قطرے سے عرب کیا عجم کیا برعظم ایشیا کیا یورپ کیا امریکہ کیا آفریقہ کیا دنیا کا سارا قطعہ اس کی کڑواہٹ اس کی بدبوں سے صرف ایک قطرہ پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور آج تک ایسا کوئی خطرناک چیزہ نہیں آئی اور یہ جہنمیوں کے گنہگاروں کے پاپیوں کا کھانا ہوگا میرے بھائی کیا میں اور آپ کھا سکیں گے اللہ اکبر پینے کے لئے غسلین جہنمیوں کے جسم سے نکلے والی گندگی میرے بھائیو بڑی تفصیلات ہیں یہ عنوان بہت بڑا ہیں اللہ بچ آلِ عیاضِ بِاللہ اللہ بچائیں میرے بھائی روزانہ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی جہنم سے حفاظت فرماؤ پینے کے لئے یوں عزت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا کہ پانی لے لو بھائی پیاسے ہوں اللہ تعالی کہیں گے خضوہو فَعْتِلُوہُ پکڑو اس کو جہنم کے بیچ اس کو لے جاؤ فرشتوں اس کے سر پہ ہتوڑا چلا دو جب کھوپڑی دو حصوں میں کھوپڑی کے اندر اوپر سے ہتوڑا چلا دو اور اوپر سے پھر مزاق ہوگا زخ زخ چک چک انہ کا انتلہ عزیز القرین تم اپنے آپ کو بڑے ڈگنیٹی سمجھتے تھے نا بسلری کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزرتی تھی نا اے سی کے بغیر تم نہیں رہتے تھے نا اللہ اکبر کیا ہوگا میرے بھائی آج معمولی پولیس کے ڈنڈے میں وہ لوہے کے گرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے جن اور انس ملا کر کے اٹھانا چاہیں نہیں اٹھا پائیں گے ساری کائنات کے انسان ساری کائنات کے جن لیکن فرشتے ایسے لوہے کے ہتوڑے اٹھا کر کے داگیں گے کیا میں اور آپ برداشت کر پائیں گے سوچو میرے بھائی بڑے عجیب غریب حالات جہنم سے سب سے زیادہ بری جگہ اللہ نے دعا سکھا اِنَّا عَذَابَ جَعْلَ اِنَّا عَذَابَ هَكَانَ غَرَامَ اللہ بچائے میرے بھائی تو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ آج فتنوں کا دہوریں ہجاب کے آر میں ایندہ شکاری بہت سارے جال پھیکنے والے ہیں یہ تو ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا ہے ین ای پی جو نیشنل ایڈوکیشن پالیسی جو آئی ہے نا ٹو توزن ٹونٹی ون کی شاید ہی میرے اور آپ کے بچے کو مسلمان رہنے دے گی اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیو آپ اپنے آپ کو آپ اپنے بھی اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں یا ایوالذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جہنم کی قیفیت کو اندازہ کرنا چاہتے ہوں قرآن میں اللہ نے کہا وجیعیو مئذن بجہنم جس دن جہنم لائے جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ہزار لگام ہوں گے اور ہر لگام پر ستر ستر ہزار فرشتے ہوں گے یعنی چار عرب نبی کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے اللہ اکبر وَعَنَّا لَهُدْ ذِكْرَ انسان اس جہنم کی قیفیت کو دیکھ کر اس کے حسان قطع ہو جائیں گے اور اپنی ساٹھ سال ستر سال کی لائف کو یاد کریں گے وَعَنَّا لَهُدْ ذِكْرَ یاد کرنے سے کیا فائدہ لہذا ہم کو اور آپ کو آج بھی مواقع ہیں آج بھی دعا سو بہا کر کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں جو اللہ نے مواقع دیئے ہیں ہم اور آپ اس کا صحیح استعمال کریں